ظالم اٹھے ہاتھ میں نیزے مجھے علمِ عباس کی قسم انہوں نے نیزوں سے چادرے نے اکاری انہوں نے نیزے زینب کے سر میں مارنا شروع کی ماتن کرنا انہوں نے نیزے زینب کے سر میں مارنا کبھی کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ چھوڑ دیں نہیں رونا آرہا نہ رو کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ جو ہر زاکر کہتا ہے مولا امام سجاد نے کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی اش شام اش شام کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ شام کس قیامت کا نام ہے شام میں ہوا کیا ہے کافلہ چلا یزید کے دربار کے باہر آیا اب جو بیٹیوں والے ہونا وہیں فکرہ وصول کرنا یزید تخت میں بیٹھا ہے علی کی بیٹیاں دربار کے باہر ہیں یزید کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے علی کی بیٹیاں کچھ دیر کرنازے پہ کھڑی رہے ہیں علی کی بیٹیاں کچھ دیر تین کھنٹے علی کی بیٹیوں نے پیشی کا انتظار کیا کافلہ داخل ہوا سیدہ زینب فرماتی ہے جو میرے گلے میں رسی تھی وہی رسی امہ کلسون کے گلے میں تھی غربت یہ ہے وہی رسی سیدہ سکینہ کے گلے میں تھی سیدہ دربار میں آئیں سیدہ سکینہ کا کبھی ایک پاں اٹھتا ماں تم ضرور کرنا کبھی دوسرا میں نے کبھی زندگی میں زیادہ سخت روایت کی یہ مومن ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں یزید تخت میں بیٹھا ہے حسین بادشاہ کا سر سامنے ہے یہ ظالم کہتا ہے فوجیو حسین کے سر کو امتار کے میرے تخت کے سامنے رکھ دو ہائے ضرور کرنا سیدہ نے وہاں ایک خطبہ دیا پھر یہ ظالم کہتا ہے اچھا حسین کا سر زمین پہ نہ سہی میرے قریب ایک پشت میں رکھ دو اس کے پاس خیزران کی چھڑی تھی یہ بار بار حسین بادشاہ کے چہرے پہ وہ چھڑی مار رہا تھا اب ہائے ضرور کرنا جو زیادہ دار بیٹھے ہو ماں تم ضرور کرنا ایک ظالم آگے بڑھا بڑھ کے کہتا ہے یزید تیس سے بڑھا کوئی ظلم نہیں کر سکتا مجھے علم عباس کی قسم غلط پڑھوں میں تم سب کا مجرم اس ظالم نے جو شراب کا جان پی رہا تھا وہ پشت میں گیرانا شروع کیا غربہ جنہ حسین کی سیدہ نے وہاں خطبہ دیا یزید وہاں رونا شروع ہو گیا جب سیدہ نے خطبہ دیا ہے نا یزید رونا شروع ہو گیا یزید کے دربار میں ایک مسخرہ بیٹھا تھا ہائے ضرور کرنا ماں تم ضرور کرنا آخری جملے میں ترنا ہوں میں بردوں یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا اس کا نام تھا زہیر اس کا چہرہ لال تھا اس کا کام تھا کہ جب یزید کا مزاج بگڑے تو یہ یزید کو آکے ہسائے خدا کی قسم اسے خرج میں درائے برداج نہیں ہو رہا میں کیسے تمہاری نظر کروں ہائے ضرور کرنا جب ہی میں دیکھا یزید رونا شروع ہوا ہے یہ اچھل تحقیق تھا یزید کے پاس آیا کہ میں یزید کو ہسائے یہ ظالم حس کے کہتا ہے امیر یہ چار سال کی بچی کون ہے ہائے ضرور کرنا یہ چار سال کی بچی کون ہے یزید کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے ظالم حس کے کہتا ہے اس بچی کو میری کنیزی میں لادے ادھر ستینہ طلب گئی رو کے کہتی ہے چچا غازی میں سارے رستے بھلا بھی رہی تُو نہیں آیا چچا جا تیری ستین